اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں ہاتھ کے ہر لائنز میں آئی جی پنجاب انام گنی کی زیرے صدارت جرائیم کی روک تھام اور سیکیورٹک امور کے متعلق سی پی او آفیس میں ویڈیو لنک کانفرنس سنگین جرائیم چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رائیون اجتماع اور ارس داتا گنج بکش رحمت اللہ کے سیکیورٹی انتظامات بارے ہدایت جاری پینتیس ہزار سے زائد پولیس افسر اور اہلکار چار ہزار دس پولیس قومی رضاقار اور آٹھ ہزار چھ سو ستاون والنٹیئر سیکیورٹی فرائسر انجام دیں گے آئی جی پنجاب انام گنی نے کہا کہ جلوسوں کے راستے میں آنے والی بڑی امارتوں کی چھتوں پر سنائپرز کو لازمی تائیونات کیا جائے حضرت عثمان حجویری رحمت اللہ کے سلانہ ارس کی سیکیورٹی کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور دستیاب وسائل کا موسطع استعمال یقینی بنایا جائے ملتان اور راولپنڈی میں شیڈول پاک زمباوے کرکٹ سیریز کے لیے جامع حکمتی عملی کے تحر سیکیورٹی انتظامات کیا جائے رائیمنٹ تبلیغی اجتماع کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ ٹریفک مینجمنٹ پر بھی بطور خاص پوجہ دی جائے ون فائپر کال ریسیب ہونے کے بعد جائے واردات پر پولیس ٹیم کو پہنچنے کا وقت ریسپونس ٹائم تصور ہوگا خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے لیے روک تھام کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کو یقینی بنایا جائے سی سی پیو لاہور سمی صوبے کے تمام آر پیوز سی پیوز اور ڈی پیوز نے بزریا ویڈیو لنک کانفرنس میں شرکت کی ای چلان نادہ ہندہ گاڑیوں کے خلاف پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں میٹنگ میٹنگ میں اچھی کارکردگی دکھانے والے ٹریفک وارڈنز کو سراہا گیا ٹریفک وارڈنز ساقیب علی اور محمد بابر نے دس دن میں دو سو اکتر ای چلان نادہ ہندہ گاڑیوں کو بند کیا ایس پی آسیم جسرا آپریشن کمانڈر آئی سی تھری نے کہا کہ لوگوں میں آگے ہی کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے آن لائن ای چلان حاصل کر سکتے ہیں ہمارا مقصد لوگوں کو پریشان کرنا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ قوانین کی پاسداری کریں اس موقع پر ڈی ایس پی منصور الحق شفٹ کمانڈر آئی سی تھری بھی موجود تھے اس منت میں میں نے سب سے زیادہ جتنی ہماری ٹیمز ہیں سب سے زیادہ میں نے کام کی ہے میرے ساتھ ہے میرا کلیگ ٹریفک وائڈن بابر سیف سٹی نے بڑی ہیلپ کی ہے ہماری اس معاملے میں ہمیں مشینز دی گئی ہیں پرنٹر دیا گئے ہیں عوام کو جگیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کوشش میں آئیں کہ وائلیشن کم سے کم ہو اور جو گاڑیاں میں نوٹ کروائی جاتی ہیں بڑی منت سے نوٹ کروائی جاتی ہیں اور اتنی منت سے ہم کام کرتے ہیں انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ پرفارمنس نیکس اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی لاسٹ منت میں جو ہماری سب سے بہتر پرفارمنس رہی ہے تو اس کے پرائز ریسیو کرنے کے لیے ہم لوگ ادھر آئے ہیں تو اس میں جو سیف سیٹی آتھارٹی انہوں نے ہماری کافی زیادہ ہیلپ کی ہے ان کے تعاون سے جو ہے یہ ساری گاڑیاں ہم لوگوں نے پکڑی ہے ان کو پکڑنے کا مقصد صرف گاڑیوں کو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ سگنل پر رکا کریں اور کم سے کم جو ہے وہ آپ ٹریفک کی وائلیشنز کریں جس سے ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے اور لوگوں کا جانی نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو ایس پی ڈولفن اور موبائلز کا لاہور کے داخلی اور خارجی ناکا جات کا جائزہ پہلے سلام پھر کلام کے لوگوں پر عمل کرنے کی ہدایت ناکے پر موجود اہلکاروں کو شہریوں کے ساتھ بدتمیزی اور عزت نفس کو مجرور کرنے کی اجازت نہیں ناکا جات پر شہریوں کو باللہ لحاظ ضرورت مدد کو یقینی بنایا جائے دورانے چیکنگ عوام ناز کے ساتھ انتہائی شاستگی اور نرمی سے پیش آیا جائے ایمبولینسز کو گزرنے کے لیے فوری طور پر راستہ فرہام کیا جانے کی دامات جاری کیا جائیں ایس پی ڈولفن راشد ہدایت نے اس موقع پر شہریوں سے تبادلہ خیالات بھی کیا سڑکوں پر گینگ بنا کر ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ اور گل کو پڑا کرنے والے گنڈا اناصر گرفتہ ڈی اے جی اوپریشنز اشواق خان کی ہدایت پر ایس پی سٹی تصور اقبال کی سپر ویجن میں پولیس کا ایکشن رایوی روڈ پولیس نے ملزمان قدوس اور احمد عرف ایان کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج ملزمان کی سڑکوں پر خطرناک ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ملزمان لاری اڈاگ، ریٹر اقبال پارک اور گردو نواح میں ہوائی فائرنگ ون ویلنگ کر کے خوف و حراس پھلاتے تھے ڈی ای جی اوپریشنز اشواق خان کی ملزمان کی گرفتاری پر ایس پی سٹی، ایس اچو اور راوی روڈ اور اس کی ٹیم کو شاباز مانگا منڈی ڈولفن سکوارڈ کی کارروائی بدنامے زمانہ جیب تراش گرفتہ ڈولفن سکوارڈ کو شدید لڑائی جھگڑے کی کال موصول ہوئی تھی ڈولفن ٹیم کے پہنچے پر فریقین آپس میں شدید لڑائی جھگڑا کر رہے تھے ملزم اور لواہ قین نے ڈولفن ٹیم سے شدید مزہمت کی، موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی ڈولفن ٹیم نے ملزم کو تاکب کرتے ہوئے گرفتار کر لیا اسلحہ برامت، ملزم پر منشیات، چوری اور نکزنی کے درجنوں مقدمات درج ہیں ملزم آہد پرف کرلا سابقہ ریکارڈ جافتہ ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv ملزم اور ملزم